اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انفارمیٹف ویڈیو لے کر آئی ہوں میری اپنی آزمائی ہوئی ریمیڈی ہے یہ اور یہ ان بچیوں کے لیے ان خواتین کے لیے ہے جن کو وائٹ ڈسچارج کا پرابلم بہت زیادہ رہتا ہے اور ڈاکٹر سے علاج کرا کے تنگ آ چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ایک بہت ہی آزمودہ نسخہ آپ کو بتاؤں گی کہ اس نسخی کو اگر آپ استعمال کر لیں گے میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی اور جو آپ کو صحیح لگے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو اس کا پاورفل طریقہ ہے پہلے میں وہ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو بہت ہی کم عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی وائٹ ڈسچارج کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہمارے گھٹنوں کا لیس ختم کر دیتی ہے جوڑوں کا اور ہمیں بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے کیونکہ بے انتہا کمزوری ہو جاتی ہے اگر یہ تھوڑے دن بھی رہ جائے تو یہ اتنا خطرناک مرض ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر چاہا تو آپ کو اس رہمیٹی سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کی بیماری کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا تو اس کے لیے جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے سنگھاڑے کا پاورڈر ہم نے یہاں پر صرف سنگھاڑے کا پاورڈر لیا ہے یہ پنسار کی شاپ سے آسانی سے مل جاتا ہے بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہوتا ہے لکوریا جیسی بیماری کے لیے تو انتہائی مفید ہے تو آپ نے بھی سنگھاڑے کا پاورڈر لینا ہے اور اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے کا آخر تک تاکہ آپ کو صحیح انفرمیشن مل سکے تو یہاں پر دیکھئے میں نے سنگھاڑے کا پاورڈر لیا ہے جو کہ دکھنے میں اس طرح کا ہوتا ہے اور آج کل تو موسم بھی ہے سنگھاڑا خود موجود ہے بزار میں آیا ہوا ہے مارکیٹ میں آسانی سے مل رہا ہے اس کا جو پھلے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے لازمی کھانا چاہیے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے سنگھاڑے کا پاورڈر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا ایک گلاس نیم گرم دودھ دودھ آپ نے ہلکا سا کنکونا سا گرم استعمال کرنا ہے تو آپ چاہیں تو ایک چمچ اس کا ایسے ہی کھا لیں اور ساتھ میں اوپر سے گرم دودھ پی لیں اور نہیں تو پھر آپ اسے ایک چمچ آپ نے لینا ہے اور دودھ میں ڈال کر اسے مکس کر لیں اس طرح سے آپ نے رات کو سوتے ٹائم اس کا استعمال کرنا ہے صرف پندرہ دن آپ نے یہ استعمال کرنا ہے ایک چمچ آپ نے یہ پاورڈر لینا ہے اور ہلکا سا کنکونا سا گرم دودھ لینا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اسے استعمال کرنا ہے پندرہ دن پندرہ دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی لکوریا کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ساتھی میں اس کی وجہ سے جو جسمانی کمزوری ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور خواتین کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے لکوریا کی جو بیماری ہے وہ ہوتی اسی وجہ سے ہے جب ہمارا اندر کا جو نظام ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے اندرونی کمزوری ہوتی ہے ہمیں تو اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اور پھر یہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہے تو آپ نے بس اس ریمیڈی کو لازمی استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت آرام ملے گا آپ صرف پندرہ دن آپ اس کا استعمال کریں آپ کو اگر اس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی یوسفل ریمیڈی ہے اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دارچینی پیس کر لینی ہے دارچینی کا پاورڈر آپ نے استعمال کرنا ہے ایک چھٹکی آپ نے صبح میں کھانا ہے ایک چھٹکی دوپہر میں ایک چھٹکی رات میں دن میں تین مرتبہ آپ نے دارچینی کا پاورڈر پانی کے ساتھ کھانا ہے اس سے بھی لکوریا جو ہے وہ بہت تیزی سے کنٹرول ہو جاتا ہے پر لیکن یہ جو پہلا والا طریقہ میں نے بتایا ہے یہ جسمانی کمزوری بھی آپ کی ساتھ میں ختم کرے گا اور یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے تو جو آپ کو بہتر لگے آپ وہی طریقہ آپ استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ بہترین نتائج چاہتے ہیں تو آپ نے سنگھاڑے کا پاورڈر لازمی لینا ہے اور اسے دودھ کے ساتھ اس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی جو بھی تک علیف ہے لکوریا کی وائیڈ ڈسچارج کی وہ ختم ہو جائے گی اس کے استعمال سے اور اگر آپ کو دوبارہ بھی پھر کبھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ نے دوبارہ سے اسی طرح سے یہی ریمیڈی یوز کرنی ہے سنگھاڑے کا پاورڈر آپ نے پندرہ دن تک استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ لکوریا جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور لکوریا کی وجہ سے جو جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے جسم میں درد ہو جاتے ہیں وہ بھی سارے ختم ہوں گے اور اندرونی نظام آپ کا مضبوط ہو جائے گا تو ضرور آپ لوگ اس طریقے کو آزما کے دیکھئے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ